بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ایمان میں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جی یہ مونگ دال اور گرین چاول زبردست اور ٹیسٹی لگ طریقے سے اور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپیک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دال مونگ اور ہرے مسالے بارے بنائیں گے چاول زبردست اور ٹیسٹی اور دال ایسی بنائیں گے کہ آپ نے کبھی نہیں اس طرح کی دال کھائی ہوگی اتنی زبردست اور ٹیسٹی یہ میں نے دال ڈالی ہے دو ٹمارٹر ہیں اور تین میرے پاس تھے فروٹر تھے آپ کنوں ڈالنے فروٹر ڈالنے جو آپ کے پاس ہے وہ ڈالنے یہ ایک پیاز ہے اور اب میں ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی میں کٹی ہوئی مرچ اور ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی میں سرخ پیسی ہوئی میرچ اور ایک ٹیسپون کے برابر میں ڈالوں گی نمک اور ایک ٹیسپون کے برابر میں ڈالوں گی حلدی چار میں نے wear ڈالنے ہیں جی اور دو میں ڈالries ہیں ٹمارٹر اب میں اس میں ڈالوں گی پانی جھر پاس ڈال دی اور میں ڈالوں گی ٹیبل Hook میں ڈالوں گی اس میں پانی اسے یہ دیا مب добрوں کے لئے ہے اور اس لئے میں سے تھوڑا سا پتہ بناؤں گی ہے جو این سب کا بچہ روز کر سے نکال لوں گی شننی رکھ کے جوز رکھنا ہے جسٹ میں ایک بچہ کس ضخم سے فیالی نہ لوں گی شننی رکھے جوز رکھے جوز آہوں گی اس خششبو جو產ی فیالی بقائے میں نے انک المسلبی ہے کہ اکیسی میں فیالی نقال لوں گی کچھ پاشی چلیں پر رکھنی رکھنے کی نکال لہویں اچھا جی میں تو تقریباً تین سے چار منٹ ڈال ملکل اچھے سے ہو جاتی ہے یہ ہم نے ایسے سابر ٹوماٹر اس لیے ڈالا تھا کہ اس کا چھلکہ ہم نے دونی تار لیں گے اور اسی طرح میں نے دوسرے کا بھی ایسی دونی تار لینے اچھے سے گل گیا اب ہم اسے ٹوماٹر کو اچھی طرح کریں گے اچھا یہ دال دال کا بھی فرق ہوتا ہے بات دال جلدی گلتی ہے بات جو ہے سابر نہیں گلتی اور پانی کا بھی فرق ہوتا آپ اپنے رہا سے کیجئے گا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگانے کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم نے گلی ہوئی کرنا ہے اس کا کوئی مسئلہ میں آپ سے پانچ سے چھ منٹ لگانے لیکن میں تین سے چار منٹ لگاتی نہیں ہوتا یہ دال ہماری چبردست ہو جاتی ہے یہ میں نے آف ٹی سپونگ ڈالا ہے جس میں زیرا اور اس سے میں گلن کر کے نکالوں گی اور میں ڈالوں گی اور ساہت میں ڈالوں گی اور ساتھ میں ڈالوں گی ساتھا اور پرپ ملکیں اور نگل بھی میں نے کھٹکیا تھا اس کے مطبعوں گی اور آپ ساتھ میں ڈالوں گی اس کے مکھن مکھم دیا تھا وہ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں بہتا ہے بہتا ہے جو بہتا ہے بہتا ہے لیے بہتا ہے میرا چینل سکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح ڈال کو ضرور کریں ڈال ہر گرمے بنتی ہے لیکن یہ بہت دست اور تیستی بنے گی اگر یہ اور نہیں کم ہوں سم ہے تو آپ اس میں ضرور ڈالیے گا ملکیک میں ڈالیں ڈیفاری کالی میرچ ڈیفاری کاملہ چینا اگر ہم ڈال لیں گے اس میں سبز دنیا اور یہ نمک یہ گرین چاولوں کا مسالہ بنانے لگی ہمیں اور یہ ایک ٹیبل سپون جائے گا جی اس میں یہ چلی فلکس جائے گا اور ایک ٹیبل سپون جائے گی چینی اور دنیا میں نے ڈال لیا ہے جی آدھی کٹی اور اس کو میں جگ میں گرانڈ کر دوں گی اور ادھر میں نے چاول سیمپل بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں بس اتنا ہی اس کا کام ہے اچھا جی یہ گرین چاولوں کے لیے میں نے آئل گرم کر لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے اور یہ اس میں میں نے یہ اری مسالے والی دنیا کی اور نمک مکتوالی چیفنگ ڈال لیا ہے چاول میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں اس میں چاول دالوں اس کو میں نے ہلکا سا بھوننا ہے اور اس میں اب میں ڈال لوں گی چاول تقریباً آدھا کلو کے قریب ہے جی میرے پاس چاول اور آدھا کٹی میں نے دنیا کی دال لیا ہے اچھا جی تھوڑی جیرے کے لیے میں اسے دام کروں گی چاولوں کا داما آگیا ہے جی اب میں اسے بال میں ڈالوں گی اچھا جی جی مونگ ڈال اور ہمارے گرین چاول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت زبردست اور ٹیسٹی اور آپ پلیز پلیز میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اسے ضرور ٹرائی کریں اور پلیز میرا حوصل افضائی ضرور کیجئے گا اور اب میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتی ہوں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنی ہے اگر آپ اس طریقے سے گھر والوں کو دال چاول کھائیں گی تو وہ مرگا بھول جائیں گے اور یہ چاول کی ڈیمانڈ کریں گے بہت زبردست اور ٹیسٹی ہے یہ اورنج والی دال بہت زبردست ٹیسٹی اور پلیز پلیز اسے ضرور ٹرائی کریں اور میرا حوصل افضائی ضرور کریں